بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسا جی نیکس ٹیم سیکھو اس کو ڈسکرز کریں گے کہ وہ کونسے ریزیڈنٹ ہے جن کے افیشیل ریزیڈنٹ کا نام ہے تو یہ ہے پریزیڈنٹ آف سری لنکا جو سری لنکا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی افیشیل ریزیڈنٹ کا نام ہے کوئنز ہاوس وہ کونسا جانور ہے جو بیس گھنٹے سوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں سے تو یہ ہے لائن یعنی شیر جو ہے یہ بیس گھنٹے سوتا ہے توٹل چوبیس گھنٹوں میں سے نیچ ہے نیچ جو ہے جو کہ ایک انشینٹ ونڈر بھی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک لائٹھ ہوس ہے In Italy Which famous wonder is located Italy کے اندر کون سا یعنی کہ ونڈر جو ہے وہ located ہے تو یہ ہے لیننگ ٹاور Italy کے اندر کون سا ونڈر جو ہے وہ located ہے تو یہ ہے لیننگ ٹاور حضرت لال شہ حباز کے اندر وازہ فیمس صوفی پوئیٹ آف سندھی حضرت لال شہ حباز کے اندر وہ سندھی کے مشہور صوفی پوئیٹ ہیں حضرت لال شہ حباز کے اندر سندھی کے پوئٹ ہے حضرت لال شہواز کے لندر میا میر کہاں پہ مدفون ہے لاہور کے اندر حضرت بابا فریدو دین گنجے شکر یہ پاک پتن کے اندر مدفون ہے حضرت بابا فریدو دین گنجے شکر بریڈ ان پاک پتن تو بہاو دین ذکریہ ہے ملتان کے اندر بہاو دین ذکریہ دفن ہے ملتان میں وہ کون سی جنگ تھی جس میں انگلیش جو ہیں یعنی کہ بریڈش جیت گئی تھی اور بعد میں اس نے لاہور کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ تھی بیٹل آف سبرون بیٹل آف سبرون ان ویچ بیٹل انگلیش ون انڈ لیٹر کیپٹر لاہور تو یہ ہے بیٹل آف سبرون کتنے لوگ ہیں جن کو ایک سے زیادہ نوبل پرائز ملے تو وہ ہیں چار کتنے لوگ ہیں جن کو ایک سے زیادہ نوبل پرائز ملے تو یہ ہیں چار which is Britain's oldest university برطانیہ کی سب سے old university ہے آکسفورڈ برطانیہ کی سب سے old university کون سی ہے برطانیہ کی سب سے old university ہے آکسفورڈ university next is the queen or king of UK must be by faith of protestant یعنی کہ جو queen یا جو ملکہ یا بادشاہ یوکے کی جو بھی بنے گا وہ عقیدے کے لحاظ سے کیا ہوگا تو وہ ہوگا protestant عقیدے کے لحاظ سے وہ ہوگا protestant براک اوباما جو تھے وہ کون سی امریکن سٹیٹ سے ان کا تعلق تھا وہ تھے لیونیز لیونیز سے ان کا تعلق تھا براک اوباما کا لیونیز سے تعلق تھا اچھا جنہی ایسٹریک کے جو کے ایف سی چکن ہے کے ایف سی چکن چین تو اس کو ڈیویلپ کیا ہے نیشنل ڈیری ڈیویلپنٹ کوپریشن میں نیشنل ڈیویلپنٹ کوپریشن کا جو گروپ ہے بزنس گروپ انہوں نے اس کو ڈیویلپ کیا ایمیرکن انڈیپینڈنس جو ہے اس کو ریکوگنائز کیا گیا مائیسوری کمپرومائز کے تحت ایکویلٹر جو ہے وہ ان ملکوں میں سے یعنی کہ ان میں سے کون کون سے ملک ہے جہاں سے گزرتا ہے یہ ہے ملائشیا، کینیا اور آرجنٹینہ ایکویلٹر جو ہے وہ ملائشیا، کینیا اور آرجنٹینہ کے جو مالک ہیں وہاں سے یہ گزرتا ہے ایکویلٹر جو ہے یہ یعنی کہ زمین کے درمیان کی ایک لائن ہے یعنی کہ وہ سطح جو زمین کے بلکل درمیان سے گزرتی ہے اچھا جی نیکٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی منارکی ہے جاپان تو یہ ہے ایک ایسا ٹری ہے جو پہلے بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا سوشل فورسٹری کی وجہ سے لیکن اب یہ ایک انوائرمنٹل ہیزر بن چکا ہے تو یہ ہے ایکلیپٹس پولیتین بیگ پولیتین بیگز آر ہامفل ٹو دی انوائرمنٹ بکاز دی آر ناٹ بائیو ڈیگریڈیبل پولیتین بیگز جو ہیں وہ نقصان دے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کیونکہ وہ بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی ڈی کمپوزیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی بائیو تھین بیگز کی ڈی کمپوزیشن نہیں ہوتی The highest court of appeal in UK UK کے اندر سب سے بڑی court جس میں appeal کر سکتے ہیں تو وہ ہے سپریم court UK کی سب سے بڑی court جس میں appeal کر سکتے ہیں تو یہ ہے سپریم court The editor of which one of the following newspaper is elected by its staff تو یہ ہے نیو یارک ٹائمز USA نیو یارک ٹائمز to USA The editor of which one of the following newspaper is elected by staff یعنی کہ وہ کون سا نیوز پیپر ہے جس کے اندر ایڈیٹر کو اس کے اپنے ہی سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ elect کرتے ہیں تو یہ ہے نیو یارک ٹائمز Next is which one of the following provides constitutional guarantee of personal freedom تو یہ ہے habits corpus Habits corpus جو ہے یہ ایک ایسی یعنی کی چیز ہوتی ہے جس میں constitutional guarantee دی جاتی ہے کسی بندے کی personal freedom کو Next ہے کہ which century is known as the age of reason کون سی century کو the age of reason کہا جاتا ہے تو 18th century کو the age of reason کہا جاتا ہے 18th century کو the age of reason کہا جاتا ہے The theory of the continental drift was first presented by Alfred ویگنر Alfred ویگنر جو ہے اس نے the theory of continental drift پہلی مرتبہ پیش کی The theory of continental drift کو پہلی مرتبہ Alfred ویگنر نے پیش کیا Union of England and Scotland was formed in 1707 Union of England یعنی کہ England اور Scotland کی جو union بنی تھی وہ 1707 کے اندر بنی تھی When did Pakistan adopt a standard time پاکستان نے standard time کو کب اپنایا تو وہ 1st October 1951 کو پاکستان نے standard time کو 1st October 1951 کو adopt کیا تھا Next ہے who was the first woman to reach the north pole وہ پہلی خاتون جو north pole پہ پہنچی تو وہ تھی فران فیپس فران فیپس ان کا نام تھا Who was the first woman to reach north pole پہلی عورت جو north pole پہنچی تو وہ تھی فران پیپس Next ہے the second world war came to end دوسری جنگ عظیم ہے وہ کب ختم ہوئی تو وہ ہوئی تھی 9-8-1945 یعنی کہ 9-8-1945 والے دن کو Second world war جو ہے وہ ختم ہوئی تھی Next ہے the concept of public internet litigation originated in USA The concept of public internet litigation Public internet litigation کا جو concept ہے یہ کہاں سے originate ہوا یہ ہوا USA سے Next ہے doctrine of labs Doctrine of labs جو ہے یہ associate کی جاتی ہے Lord Dalhous سے Doctrine of labs جو ہے یہ associate کی جاتی ہے Lord Dalhous سے Who is considered the founder of British empire in India British empire in India کے اندر اس کے founder کون ہیں اس کے founder ہیں Lord Cliff British empire in India اس کے founder ہیں Lord Cliff جو ہیں وہ اس کے founder ہیں Next ہے shock and ave Shock and ave was the name of a US army operation against Iraq in 2003 Shock and ave یہ کس چیز کا نام ہے تو یہ ہے کہ army operation کا جو امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا اراک کے خلاف 2003 کے اندر اس کا نام تھا shock and ave Next ہے ملک کفور was general of hamaio ملک کفور جو ہیں وہ کس کے جنرل تھے ہماio کے ملک کفور جو ہیں وہ hamaio کے جنرل تھے Which one of the following governor general was impeached by the British parliament تو یہ ہیں warren hasting warren hasting جو ہیں یہ وہ گورنر جنرل ہیں جن کو impeach کیا گیا تھا British parliament کے اندر Sorry ملک کفور جنرل تھے Which one of the following governor general was impeached by British parliament تو یہ ہے warren hasting کو impeach کیا گیا اچھا Next ہے The term pre-healien P-E-R-I-H-E-L-I-N Pre-healien means Pre-healien کا کیا مطلب بنتا ہے The point in earth orbit which is farthest from the sun یعنی کہ earth orbit کے اندر ایک ایسا نکتہ جو سورج سے بہت زیادہ دور ہو پری-healien کیا چیز ہوتی ہے A point in earth orbit which is farthest from the sun Next ہے Johnny Mero Johnny Mero is the great painter of Spain Johnny Mero یہ ایک مشہور painter ہے سپین کے Johnny Mero is the great painter of Spain Which of the following country has launched Ariana 4 rocket in space Ariana 4 rocket space کے اندر کس نے launch کیا فرانس نے Ariana 4 rocket جو ہے یہ space کے اندر کس نے launch کیا یہ فرانس نے launch کیا تھا Next ہے In the election of American president The largest number of electoral college members are elected from the state of California American president کے جب election ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو electoral college کے member elect ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیلیفورنیا سے سب سے زیادہ electoral college کے member جو ہیں وہ بنتے ہیں کیلیفورنیا سے Next ہے The Mero Islamic Liberation Front is struggling for an independent state in Philippine Mero Islamic Liberation Front جو ہے وہ یعنی کہ ان کی جدو جو ہے کہ وہ فلپین کے اندر ایک ازاد ریاست کو قائم کریں Next ہے A United Nation Commission has said that Kosovo cannot be granted full independence at once because it lacks ethnic and cultural homogeneity A United Nation Commission has said that Kosovo cannot be granted full independence United Nation Commission نے کہا ہے کہ جو Kosovo ہے اس کو مکمل طور پر آزادی نہیں دی جا سکتی کیوں کیونکہ وہاں پر ethnic اور cultural homogeneity جو ہے وہ نہیں پائی جاتی Next ہے Muretius Muretius is an island state in Indian Ocean Muretius جو ہے یہ ایک island ہے کہاں پر island state ہے Indian Ocean کے اندر Muretius ایک island state ہے Indian Ocean کے اندر جو ہے Next ہے Shadow kabina Shadow kabina کیا چیز ہوتی ہے Shadow kabina A specialized group of critics formed by opposition party in the parliament Parliament کے اندر جو opposition party ہوتی ہے وہ ایک specialized group بنا دیتی ہے government کی اوپر criticize کرنے کے لیے تو اسے کہتے ہیں shadow kabina A place where leather is tan ایسی جگہ جہاں پر leather کو tan کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں tannery A place where leather is tan is called tannery Next ہے سیٹل سیٹل is the sea port of USA سیٹل جو ہے وہ امریکہ کے سی پورٹ کا نام ہے سیٹل is the sea port of USA Next ہے رمالا رمالا is the headquarter of Palestinian authority situated at West Bank رمالا جو ہے یہ یہاں پر headquarter ہے Palestinian authority کا اور یہ ہے West Bank کے اندر رمالا جو ہے یہ headquarter ہے Palestinian authority کا اور یہ ہے West Bank کے اندر Next ہے the religious and spiritual movement فیلون گانگ emerged in China ایک یعنی کہ مذہبی اور روحانی movement جو ہے یعنی کہ چائنہ کے اندر آئی ہے اس کا نام ہے فیلون گانگ فیلون گانگ Next ہے the majority of Kurd population Kurdوں کی جو majority population ہے وہ کہاں پر رہتی ہے وہ ہے عراق اور ترکی کے اندر The majority of Kurd population Kurd population کی جو majority ہے وہ کہاں کہاں پر رہتی ہے وہ رہتی ہے عراق میں اور ترکی میں Next ہے the stonehenge The stonehenge is among the seven wonders of the world situated in England The stonehenge جو ہے یہ seven wonders of the world میں آتا ہے اور یہ ہے انگلینڈ کے اندر The stonehenge is among the seven wonders of the world اور stonehenge کہاں پر آتا ہے یہ آتا ہے انگلینڈ کے اندر Next ہے which of the following space shuttle was launched by the US in March 2009 تو یہ ہے challenger challenger جو ہے یہ ایک space shutter ہے جو کہ امریکہ نے اس کو لانس کیا تھا مارچ 2009 میں مارچ 2009 میں امریکہ نے اس کو لانس کیا اور اس کا نام تھا challenger Next ہے violating international law اسرائیل has constructed a concrete wall to divide phalistinians in Gaza مطلب international law کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل جو ہے اس نے ایک بہت مضبوط دیوار بنا دی ہے فلسطین کو غزہ سے جدا کرنے کے لئے فلسطین کو غزہ سے جدا کرنے کے لئے اسرائیل جو ہے اس نے مطلب ایک concrete wall جو ہے وہ بنا دی ہے Next which of the following is considered the world's oldest city تو یہ ہے جیریکو جیریکو جو ہے یہ world's oldest city consider کیا جاتا ہے Which of the following is considered the world's oldest city world's oldest city کونسا ہے یہ ہے جیریکو Next ہے یاسر ارفات remained the president of phalistinian authority for almost 12 years یاسر ارفات جو ہے وہ phalistinian authority کا president رہا تقریبا 12 سالوں تک یاسر ارفات جو ہیں وہ phalistinian authority کے president رہے تقریبا کتنے 12 سالوں تک سوری Next ہے 5WS 5WS term is used in press 5WS یہ جو term ہے یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے پریس کے اندر 5WS term is used in press Next ہے the European Space Agency send its first spacecraft to moon اور اس کا نام ہے smart one European Space Agency جو ہے اس نے اپنا پہلا سپیس کرافٹ جو یعنی کہ چاند کے اوپر بھیجا اس کا نام تھا smart one The European Space Agency send its first spacecraft to the moon اس کا نام تھا smart one Next ہے Kyoto Protocol The United Nation Convention on Climate Change enforced from May 2006 Kyoto Protocol جو کہ United Nation Convention on Climate Change نے enforce کیا تھا تو یہ شروع ہوا تھا میئی دوہزار چھے سے کیوٹو پروٹوکول میئی دوہزار چھے سے شروع ہوا تھا Name the highest capital city of the world highest capital city دنیا کون سا ہے وہ ہے لاپاس بولیویا کے اندر highest capital city دنیا کا کون سا ہے تو یہ ہے لاپاس اور یہ بولیویا کے اندر ہے لاپاس اس کا نام ہے Next ہے چناف فرمولا چناف فرمولا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہ کس نے دیا تھا سردار عبدالقیوم خان نے چناف فرمولا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہ کس نے دیا تھا سردار عبدالقیوم خان نے چناف فرمولا جو ہے وہ پیش کیا تھا Next ہے کہ Right to vote in elections Right to vote in elections is also termed as franchise Right to vote in election اس چیز کو کیا کہتے ہیں franchise کا نام دیتے ہیں Right to vote in election is also termed as franchise Right to vote in election is also termed as franchise مطلب کسی بندے کو یا کسی انسان کو ووٹ دینے کا حق دینا یہ ایک چیز کیا کہلاتی ہے franchise Which of the following cities is located at the highest attitude in the world تو یہ ہے وینچوان چائنہ کے اندر وینچوان چائنہ کے اندر ایک ایسا شہر ہے جو سب سے انچی attitude پر ہے Which of the following cities is located at the highest attitude in the world تو یہ ہے وینچوان اور یہ چائنہ میں ہے Sky News is a news channel of America Sky News جو ہے یہ news channel ہے امریکہ کا Sky News جو ہے یہ news channel ہے امریکہ کا Litaquia is a seaport of Syria Litaquia جو ہے یہ Syria کے seaport کا نام ہے Litaquia جو ہے یہ Syria کے seaport کا نام ہے Foreign height 9-11 Foreign height 9-11 ایک film کا نام ہے Foreign height 9-11 یہ ایک film کا نام ہے Total strength of members in the national security council National security council کے اندر total member کتنے ہیں 13 National security council کے اندر پاکستان کی جو national security council ہے اس میں total members کی تعداد کتنی ہے 13 Total members کی تعداد ہے 13 Next ہے ابو غریب ابو غریب جو ہے یہ ایک عراق کے اندر جیل کا نام ہے ابو غریب جو ہے یہ عراق کے اندر ایک جیل کا نام ہے Next what is gingiaism gingiaism کیا چیز ہوتی ہے gingiaism ہوتا ہے extreme patriotism مطلب بہت زیادہ محبے بطنی ہو جانا gingiaism کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی کہ حد سے زیادہ محبے بطنی gingiaism extreme patriotism Next ہے the great rift valley The great rift valley in Africa is famous for gemstone the great rift valley Africa کے اندر کس حوالے سے مشہور ہے gemstones کے حوالے سے gemstones کے حوالے سے Next ہے sapfa sapfa کا مطلب ہوتا ہے south african power flying association south african power flying association sapfa sapfa کا مطلب ہے south african power flying association Next ہے in February 2005 first time people were given right to vote in Saudi Arabia February 2005 کے اندر پہلی مرتبہ سعودی عرب کے لوگوں کو vote دینے کا حق دیا گیا February 2005 میں پہلی مرتبہ لوگوں کو vote دینے کا حق دیا گیا Next ہے under the nab ordinance any person who commit the offense of corruption shall be punished with imprisonment up to 14 years nab ordinance کے مطابق جو بھی بندہ corruption کے جرم میں آ گیا یا مطلب ثابت ہو گیا کہ اس نے corruption کی ہے تو اس کو 14 سال کی جیل ہو سکتی ہے ناب کے ordinance کے مطابق 14 سال کی اس کو جیل ہو سکتی ہے Next ہے nindo nindo is the oil and gas company of Nigeria nindo جو ہے یہ oil اور gas company ہے Nigeria کی nindo جو ہے یہ oil اور gas company ہے Nigeria کی Next ہے nikel nikel is the stock exchange index of Tokyo nikel n i double k e l nikel جو ہے یہ stock exchange index ہے کہاں پہ Tokyo کے اندر یعنی کہ stock exchange market ہے Next ہے the pyramid of Egypt one of the seven wonders of the world is set to have been built more than four thousand years ago یعنی کہ جو pyramid of Egypt ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چار ہزار سال پہلے بنائے گے four thousand years ago the husband of queen of UK is to be called the duke of Edenberg the duke of Edenberg مطلب جو یعنی کہ خامد ہوگا queen کا جو کہ یوکے کی queen ہے جو اس بار ہیں یعنی کہ جن کا نام ہے Elizabeth two ان کے جو خامد ہیں ان کو کہا جاتا ہے the duke of Edenberg Next ہے the keel canal keel canal جو ہے یہ لنک کرتی ہے نارٹسی کو بالٹکسی کے ساتھ keel canal جو ہے یہ لنک کرتی ہے نارٹسی کو بالٹکسی کے ساتھ Next ہے کہ سیرگلیو s-e-r-a-g-l-i-o سیرگلیو is the ancient residence of the sultan of Turkey at Istanbul سیرگلیو جو ہے یہ ایک یعنی کہ رہائش ہے سلطان of Turkey کی Istanbul کے اندر سیرگلیو is the ancient residence of sultan of Turkey at Istanbul Next ہے which is the second largest آئل کنزیومر کنٹری in the world second largest آئل کنزیومر کنٹری دنیا میں ہے چائنہ second largest آئل کنزیومر کنٹری دنیا میں ہے چائنہ اچھا جی اس کے بعد ہے کہ the historic site Mehergad was discovered on the right bank of Bolan river Mehergad جو کہ ایک مشہور historic site ہے یہ کہاں پر ہے یہ بولان کے دریا کے کنارے ہے the historic site Mehergad was discovered on the right bank of Bolan river Next ہے شرمائل شیخ is the Egyptian seaport on red sea شرمائل شیخ جو ہے یہ ایک ایجپٹ کے seaport کا نام ہے red sea کے اوپر شرمائل شیخ is the ایجپٹین seaport on red sea the government the government of Pakistan has reduced the age of senior citizen from 65 to 60 government of Pakistan جو ہے اس نے senior citizen کی جو یعنی کہ جن کو senior citizen کہا جاتا ہے ان کی ایج کو کم کر دی ہے یعنی کہ پہلے 65 والے لوگوں کو senior citizen کہا جاتا تھا اب 60 ایج والے لوگوں کو senior citizen پاکستان میں کہا جاتا ہے انٹی پیٹر انٹی پیٹر کے مطابق دنیا کے سات اجوبوں میں سے کون سا اجوبہ شامل نہیں کیا گیا تو وہ ہے the فروز of الاکزینڈریا the فروز of الاکزینڈریا کو شامل نہیں کیا گیا تو یہ ہے chief justice جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارلیمنٹ کے ممبر نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے مطلب ہوس آف پارلیمنٹ میں شرکت کر سکتے ہیں تو یہ ہے جرنلیزم اور لٹریچر پلیٹزر ایوار جو ہے مطلب پلیٹزر پرائیز جو ہے یہ کس وجہ سے دیا جاتا ہے تو یہ جرنلیزم اور لٹریچر کے لئے دیا جاتا ہے نیسے the fear of height is known as acrophobia fear of height کس کو کہتے ہیں acrophobia کو fear of height is known as acrophobia big five big five are related to world war one big five سے مراد یو ایس سے یو کے فرانس اٹلی اور جپان یہ تمام مالک ریلیڈ کیا جاتے ہیں world war one سے نیسے who is reputed to have coined the phrase knowledge is power knowledge is power یہ کہتے ہیں franzic beacon نے franzic beacon نے franzic beacon نے یہ الفاظ کہتے ہیں پیوٹی to have coined the phrase knowledge is power یہ کہی تھی franzic beacon next big four big four جو ہیں world war two سے big four جس میں usa uk franz اور us sr شامل تھے یہ relate کیا جاتے ہیں world war two کے ساتھ ان کو relate کیا جاتا ہے US diplomatic case arose between usa and iran in 1979 US diplomatic case arose between usa and iran in 1979 US کو diplomatic case ہے وہ amerika اور iran کے درمیان کب شروع ہوا وہ 1979 کو 1979 کے اندر جب iran کے اندر revolution آیا تو اس کے بعد next ہے river mekong is disputed between thailand ویتنا and china river mekong جو ہے یہ disputed ہے thailand ویتنا اور china کے درمیان next ہے for freedom doctrine was announced on 6 janvary 1941 by fd ruswell the for freedom جو ہے یہ doctrine ہے جو 6 janvary 1941 کو announce کی گئی تھی اور یہ announce کی تھی fd ruswell نے the for freedom doctrine announce کی human rights declaration was adopted by usa in 1967 human rights declaration جو ہے اس کو amerika نے کب adopt کیا 1967 کو amerika نے اس کو adopt کیا next is usuri river usuri is disputed between china and russia usuri river جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے یہ کب ہوا 1968 کو رین کچھ award پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا when switzerland became a neutral state switzerland ایک neutral state کا بنی 1815 The Paris pact is also known as kilong brain pact Paris pact کو kilong brain pact بھی کہا جاتا ہے اور یہ 1928 کے اندر پیرس pact جس کو kilong brain pact بھی کہا جاتا ہے یہ کب ہوا یہ ہوا 1928 کو next a British government declaration in November 1917 announcing the establishment of Jewish national home in Palestine this treaty is called Belfour declaration مطلب 1917 کے اندر برطانیہ کی حکومت نے کہا تھا کہ فلسطین کے اندر ہی جو ہے Jewish کا national home بنے گا تو یہ معاہد کو کیا کہتے ہیں Belfour declaration اس کو کہتے ہیں Belfour declaration Black panther is a terrorist movement of American negros Black panther جو ہے یہ ایک terrorist movement ہے کن کی American negros کی ایک terrorist movement ہے when did state bank of Pakistan issue new currency note of price 5000 سٹیٹ بینک پاکستان نے 5000 کا جو نوٹ ہے اس کو کب issue کیا 27 مئی 2006 کو سٹیٹ بینک پاکستان نے currency نوٹ 5000 والا کب issue کیا 27 مئی 2006 کو issue کیا گیا اچھا جو اس کے بعد ہے the picture printed on back of 20 rupees note 20 روپی کا جو نوٹ ہوتا ہے اس کس چیز کی پکچر ہے مہینجو دارو کی پکچر ہے پکچر printed on back of new 10 rupees note جو 10 روپی کا نوٹ ہے اس کے back پر کس کی پکچر ہے خیبر پاس کی خیبر پاس جو ہے پشاور کو کابل کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایک فوریسٹ ایک مونٹین ہے بلیک فوریسٹ جو ہے یہ ایک مونٹین ہے اس کے بعد ہے محمد خان جو چھے نکاتی ایجنڈا شیخ مجیب رحمان کا ہے محمد خان جو کا محمد خان جو کا فائی پوائن والا ایجنڈا ہے وہ کون سا ملک ہے جس نے ازادی حاصل کی ہے یہ مونٹین ایگرو مونٹین ایگرو کس ملک نے اینڈیپیننس حاصل کی وہ ہے مونٹین ایگرو تو یہ ہے منگولیا منگولیا یہ سب سے کم پاپولیٹیڈ کنٹری ہے دنیا کا تو یہ ہے منگولیا اچھا جی اس کے بعد ہے کہ پرائیم نیسٹر آف یوکی پاکستان جب پاکستان بنا تو اس وقت یوکی کے پریزیڈنٹ کون تھے پرائیم نیسٹر کون تھے تو وہ تھے کلیمیٹ ایٹلی کلیمیٹ ایٹلی جو ہے یہ یوکی کا پریزیڈنٹ تھا جب پاکستان بنا نیسٹر who said these words i want to die in an independent country instead of slave ہندوستان یہ بات کس نے کہی تھی یعنی کہ مرنہ محمد علی جوہر نے کہی تھی کہ میں مرنا چاہتا ہوں ایک ازاد ملک میں افوت ہونا چاہتا ہوں بجائے اس کے ایک گلام ہندوستان کے اندر مطلب آپ نے کہا تھا کہ میں ازاد ملک کے اندر مرنا چاہوں گا دنیا ایسے کتنے ممالک ہیں جن کا آن ریٹن کانس تیوشن ہے تو وہ ہیں سات دنیا میں ایسے سات ممالک ہیں جن کا کانس تیوشن ابھی تک لکھا ہوا نہیں ہے دنیا کا سب سے کنسائز کانس کانس میں صرف چھ آرٹیکل ہیں یو ایسے کے کانس تیوشن میں دیڈ یو ایس سے گرانٹ رائٹ ووٹ تو وومن تو انیس سو بیس کے اندر انیس سو بیس کے اندر امریکہ نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا انیس سو بیس کے اندر امریکہ نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا ناکست ہے ایم ٹی ماؤٹ ارارت ماؤٹ ای آر ای آر ٹی ماؤٹ ارارت is the longest peak of ترکی ماؤٹ ارارت جو ہے یہ بہت یعنی کہ سب سے لمبی peak ہے کہاں پر ہے یہ ترکی کے اندر which are the following desert is situated in China. China کے اندر کون سا سہرا ہے تو وہ ہے تقلا مکان desert. تقلا مکان desert جو ہے یہ چائنا کے اندر ہے تقلا مکان desert یہ کہاں پر ہے یہ چائنا کے اندر ہے what is the best sea best sea کیا ہے a name of fish. Best sea کیا چیز ہے یہ ایک مشلی کا نام ہے what is the best sea best sea ایک مشلی کا نام ہے which one of the following seas has bank of waters تو یہ ہے sargasso sea which are the following seas has banks of water تو یہ ہے sargasso sea یعنی کہ sargasso sea جو ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کو کوئی ساحل بھی نہیں ملتا ویتنا ورڈیسکورڈ بائی فنک ویتنا کو کس نے ڈسکورڈ کیا فنک نے ویتنا ورڈیسکورڈ بائی فنک who is the founder of big bang theory big bang theory کا founder کون ہے جارج لیمیٹائر l-e-m-a-i-t-r-e جارج لیمیٹائر جو ہے وہ founder ہے big bang theory کا جارج لیمیٹائر founder of big bang theory نیشتہ پائیس p-o-i-s-e پائیس is the unit of viscosity پائیس جو ہے یہ viscosity کا unit ہے پائیس is the unit of viscosity نیشتہ کہ روزہ پارک famous as mother of civil rights belong to USA روزہ پارک جو ہے یہ کس حوالے سے مشہور ہے یہ ہے mother of civil rights کے حوالے سے روزہ پارک famous as mother of civil rights belong to USA نیشتہ کہ روزہ پارک ڈے روزہ پارک ڈے is celebrated every year in USA on first December روزہ پارک ڈے جو ہے یہ ہر سال امریکہ میں first December کو منایا جاتا ہے روزہ پارک ڈے ہر سال امریکہ میں first December کو منایا جاتا ہے the number of states was ratification is necessary for CTBT to enter into force تو یہ ممالک ہیں 44 یعنی کہ 44 ممالک کی ratification چاہیے ہوتی ہے اگر CTBT میں enter ہونا ہے تو CTBT میں enter ہونے کے لیے 44 states جو ہیں ان کی ratification ضروری ہوتی ہے what is the name of first book of old testament first book of old testament کا نام کیا ہے پیدیش P-A-D-E-I-S-H what is the name of first book of old testament first book of old testament کا نام ہے پیدیش next ہے who was eros in Greek mythology eros Greek mythology میں کون تھے وہ تھے god of love god of love who was eros in Greek mythology Greek mythology میں eros کون تھے وہ تھے god of love who was god of war in roman mythology رومن mythology میں god of war کون ہے مارس رومن mythology میں god of war کس کو کہتے ہیں مارس کو god of war کہا جاتا ہے famous poet of English Shakespeare was born in 1564 شیکسپیر جو ہے اس کی پیدائش ہوئی تھی پندرہ سو چون سٹھ کو شیکسپیر جو ہے اس کی پیدائش ہوئی تھی پندرہ سو چون سٹھ کو who is called the Shakespeare of Punjabi language یعنی کہ پنجابی language کے شیکسپیر کون ہے پیر وارس علی شاہ پیر وارس شاہ جو ہیں ان کو پنجابی لینگویج کا شیکسپیر کہا جاتا ہے پیر وارس شاہ کو پنجابی لینگویج کا یعنی کہ جنہوں نے ہیر وارس شاہ بھی لکھی ان کو پنجابی لینگویج کا شیکسپیر کہا جاتا ہے which one of the following king of France is called citizen king تو یہ ہیں لائس فیلپ لائس فیلپ جو ہیں یہ وہ king of France ہے جن کو citizen king بھی کہا جاتا ہے which one of the following king of France is called citizen king تو citizen king کو کہا جاتا ہے لائس فیلپ کو ریچرڈ نکسن was the only president of USA who resigned from his post when did he resign ریچرڈ نکسن نے کب resign دیا تھا 9 اگست 1974 کو ریچرڈ نکسن نے اپنی پوشٹ سے 9 اگست 1974 کو resign دیا 9 اگست 1974 کو when did women compete in olympic games first time عورتوں کو olympic games میں compete کرنے کی اجازت کب ملی 1912 کے اندر یعنی کہ عورتوں نے olympic games میں پہلی مردبہ کب compete کیا 1912 کے اندر 1896 کے اندر olympic games آئی تھی اور 1912 میں عورتوں کو یعنی کہ اجازت دے گئی next is who undertook the long march of 1934 long march of 1934 یہ کس نے کیا تھا چائنیز کمیونسٹ نے long march of 1934 1934 میں جو long march ہوا وہ کس نے کیا تھا چائنیز کمیونسٹ نے کیا تھا what is kehamar rock kehamar rock کیا چیز ہے یہ ایک کمیونسٹ مومنٹ ہے کمبوڈیا کے اندر kehamar rock r o u g e kehamar rock کیا چیز ہے یہ ایک کمیونسٹ مومنٹ ہے کمبوڈیا میں next ہے what are called nomadic muslim tribes who living in sinkiong province of china تو وہ ہیں ہنس what are called nomadic muslim tribes وہ مسلمان tribes جو sinkiong province یعنی کہ چائنہ کے اس عوبے جو sinkiong کے اندر رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہنس ان کو ہنس کہتے ہیں what are the names of districts in switzerland switzerland کے اندر جو زلے ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے cantons switzerland کے اندر جو muslim districts ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں یا ڈیسٹرکس ہیں وہاں پر ان کا نام ہوتا ہے cantons ان کا نام ہے cantons the british constitution is based on convention ridden british constitution جو ہے وہ یعنی کہ اس کی بنیاد ہے convention ridden کے اوپر british constitution is based on convention ridden which is the second smallest country of the world دنیا کا دوسرا چھوٹا ملک کونسا ہے موناکو دنیا کا second smallest country کونسا ہے موناکو next ہے who founded the academy award in 1927 یعنی کہ جو آسکر ایوارڈ ہے جو academy ایوارڈ یہ انیس سستائی کے اندر کس نے اس کو دریافت کیا لایس بی میر نے لایس بی میر نے اکیڈمی ایوارڈ جس کو آسکر ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے اس نے 1927 کے اندر اجاد کیا لایس بی میر نے where would you find the sea of galilee sea of galilee کہاں پر ہے اسرائیل کے اندر sea of galilee یہ کہاں پر ہے یہ ہے اسرائیل کے اندر sea of galilee next ہے one who thinks that human nature is essentially evil ایسا انسان جو یہ سوچتا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ evil ہے تو یہ بات سوچی تھی یعنی کہ پہلے مرتبہ سائنک نے یعنی کہ اس کو سائنک سوری کہا جاتا ہے one who thinks that human nature is essentially evil is known as signing next ہے نگویا نگویا جو ہے یہ جپان کے سی پورٹ کا نام ہے نگویا is a seaport of japan نگویا is a seaport of japan next ہے what will be the total length of ایران پاکستان and انڈیا گیس پائپ لائن یعنی کہ جس کو ای پی آئی بھی کہا جاتا ہے اس کی length ہے چوبیس سو کلومیٹر ای پی آئی جس کو پیس پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے جو کہ ایران سے شروع ہوگی پاکستان سے گزرے گی اور انڈیا میں جائے گی اس کی length ہے چوبیس سو کلومیٹر next ہے ایران پاکستان and انڈیا گیس پائپ لائن پراجیکٹ was first proposed in 1994 انڈیا گیس پائپ لائن یعنی کہ پاکستان اور انڈیا ایران پاکستان اور انڈیا جس کو ای پی آئی گیس پائپ لائن جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1994 کے اندر اس پراجیکٹ کو پرپوس کیا گیا next ہے the first federal judicial system in the world is of USA دنیا کا پہلا یعنی کہ federal judicial system کہاں پر ہے امریکہ کے اندر پہلا federal judicial system دنیا میں کہاں پر ہے امریکہ کے اندر next ہے what is the next next کیا چیز ہے یہ ایک گورنمنٹ کمپنی ہے بریٹن کی what is next next کیا چیز ہے یہ ایک گورنمنٹ کی کمپنی ہے برطانیہ کے اندر next ہے who is horologist horologist کون تھا watchmaker 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 کو horologist کہا جاتا ہے who is horologist h-o-r-o-l-o-g-i-s-t horologist کس کو کہا جاتا ہے watchmaker کو یعنی گھڑیاں بنانے والے کو horologist کہا جاتا ہے what is cho-o-yo cho-o-yo کیا چیز ہے یہ ایک ماؤنٹین پیک ہے cho-o-yo c-h-o-o-y-u cho-o-yo کیا چیز ہے یہ ایک ماؤنٹین پیک ہے next ڈیمپیر ڈیمپیر is a name of seaport of australia ڈیمپیر جو ہے یہ ایک australia کے seaport کا نام ہے ڈیمپیر australia کے ایک seaport کا نام ہے great wall of jargon great wall of jargon یہ کہاں پر ہے ایران کے اندر great wall of jargon is located in ایران great wall of jargon is located in ایران when a tsunami hit the area of makran of beluchistan یعنی کہ جو makran کا area ہے beluchistan کے اندر وہاں پر tsunami کب آئی تھی 1940 کے اندر beluchistan کمالے فن ایوارڈ کمالے فن ایوارڈ every year is announced by which how the following کمالے فن ایوارڈ جو ہے وہ ہر سال کون دیتا ہے وہ ہے academy عدبیات پاکستان عدبیات پاکستان جو اکیڈمی ہے یہ ہر سال کمالے فن ایوارڈ جو ہے وہ دیتی ہے first commercial cell phone یا mobile phone service started in 1984 پہلی مرتبہ commercial cell phone یا mobile phone جو کمپنی ہے 1984 میں شروع ہوئی اور یہ Chicago USA کے اندر شروع ہوئی پہلی commercial cell phone mobile company جو ہے وہ شکاگو کے اندر 1984 میں شروع ہوئی تھی دہولی قرآن was first translated in سب continent in سندھی سندھی کے اندر یعنی کہ پہلی مرتبہ قرآن پاک کا برسگیر سندھی زبان میں کیا گیا national horse and cattle show is held at lahore national horse and cattle show یہ جو مطلب شو ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ lahore کے اندر in which part of penjab lamps are made of camel skin تو یہ ملتان کے اندر ملتان کے اندر جو ہیں پنجاب یعنی کے لیمپس جو ہیں وہ camel کی skin سے بنائی جاتے ہیں in which part of penjab lamps are made of camel skin camel کی skin سے بننے والے جو لیمپ ہیں وہ ہمیں کہاں پر ملتے ہیں ملتان کے اندر ایسے نیشت ہے welfare state ایک ایسی state ہوتی ہے جو جس میں مندرجہ زیر خصوصیات پائی جائیں کریں اور پھر نمبر تین کے اوپر جو basic necessities ہیں citizen کی ان کو پورا کریں تو جس state کے اندر یہ خاصیتیں ہوں گی اس کو ایک welfare state کا نام دیا جائے گا which ensure the egalitarian society egalitarian society سے کون سی society مراد ہے ایسی society جس میں social justice ہو جس میں economic well being ہو اور جس میں equality ہو ایسی state کو egalitarian society کہا جاتا ہے egalitarian society وہاں پر ہی بنتی ہے marriage between Muslim male and kithabia female یہ valid marriage مطلب ایک مسلمان مرد ہے اور ایک kithabia female ہے تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی کithabia سے مراد ہے یعنی وہ والی عورتیں یا مذہب کے اوپر اسلامی کتاب یا مطلب الہامی کتاب نازل ہوئی ہو which is the most industrial country in the world most industrial country دنیا میں ہے جاپان most industrialized country دنیا کا کون سا ہے جہاں پر سب سے زیادہ industries ہیں جاپان کے اندر سب سے زیادہ industries آتی ہیں which one of the following great Muslim سائنسدان ہے جس کو فانڈر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے الخرزمی وہ مسلمان سائنسدان ہے جس کو فانڈر آف کمپیوٹر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے ایمیل کے لیے انٹرنیٹ is موسٹ یوز لی فار ایمیل جب پاکستان بنا تو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ کون تھا وہ تھا تو یہ بات غلط ہے روس جو ہے وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے سندھی لینگویج میں کتنے الفا بیٹس ہوتے ہیں 52 سندھی لینگویج کے اندر کتنے الفا بیٹس ہوتے ہیں 52 الفا بیٹس جناہ کیپ جناہ کیپ کیپ جناہ کیپ جو ہے یہ ہماری قومی یعنی جو لباس ہے اس کا حصہ ہے جناہ کیپ جو ہے یہ ہمارے قومی لباس کا حصہ ہے تو یہ بات کہی تھی آسٹن نے آسٹن نے کہا تھا مطلب آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت یہ جو اصول ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریٹریبیوٹیوٹیو تھیری آف پونیشمنٹ ریٹریبیوٹیوٹیو تھیری آف پونیشمنٹ USA کی دیموکریٹیوٹیوٹیوٹیو پونیشن ثامس جیفرسن جو ہیں وہ USA کی دیموکریٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو پونیشن نیچٹ ہے کوشیانگ کوشیانگ جو ہے یہ تائیوان کے سی پورٹ کا نام ہے تو یہ 1961 کے اندر چمبیلی جو ہے اس کو پاکستان کا نیشنل فلورل سیمبل بنا دیا گیا چمبیلی کو پاکستان کا نیشنل فلورل سیمبل 1961 کے اندر بنا دیا گیا پرندوں کی تقریباً 740 سے زیادہ جو سی پیشیز ہیں وہ پاکستان میں ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں تو یہ ونٹر کے اندر پاکستان میں کتنے نیشنل پارکس ہیں؟ سات نیشنل پارکس آتے ہیں پاکستان میں کتنی وائل لائف سینکچریز ہیں؟ سیونٹی ٹو پاکستان میں کتنی وائل لائف سینکچریز ہیں؟ سیونٹی ٹو مطلب فرانس کے اندر ریولیوشن کے بعد پورے ملک کو اچھی طرح ایڈنٹیشن اس کی رن کرنے کے لیے فرانس کو کتنے حصوں میں ڈوائیڈ کیا گیا؟ پچان میں ڈپارٹمنٹس کے اندر فرانس کو ڈوائیڈ کیا گیا پچان میں ڈپارٹمنٹس کے اندر اس لیے ڈوائیڈ کیا گیا تاکہ مطلب ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اچھی طرح رن کیا جا سکے نیشٹ ہے بانڈ سٹریٹ بانڈ سٹریٹ کہاں پر ہے امریکہ کے اندر بانڈ سٹریٹ اس سیچویٹی دین یو ایس سے وین پی ٹی وی سٹارٹی ایٹس کلر ٹرانس میشن پی ٹی وی نے اپنی کلر ٹرانس میشن کب شروع کی بیس دسمبر انیس سو چھہتر کو پی ٹی وی نے اپنی کلر ٹرانسمیشن کب شروع کی بیس دسمبر انیس سو چھہتر کو پاک یعنی کہ پی ٹی وی نے اپنی کلر ٹرانسمیشن کو شروع کیا نیشٹ ہے این ای سی کمپنی این ای سی کمپنی بلانگ ٹو وچ کنٹری تو یہ ہے جپان سے این ای سی کمپنی جو ہے اس کا تعلق ہے جپان سے این ای سی کمپنی بلانگ ٹو جپان نیشتہ وچ کمپنی سیٹ اپ پاکستان فرسٹ ٹی وی سٹیشن پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن این ای سی کمپنی نے بنایا وچ کمپنی سیٹ اپ پاکستان فرسٹ ٹی وی سٹیشن پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن جو ہے وہ این ای سی کمپنی نے بنایا اور این ای سی کمپنی جو ہے اس کا تعلق ہے جاپان کے ساتھ The famous poet, dramatist, short stories writer and man of letter died on 11 July 2006 تو یہ تھے احمد ندیم قسمی احمد ندیم قسمی صاحب 2006 کے اندر ان کی وفات ہوئی احمد ندیم قسمی صاحب کی وفات 2006 کے اندر اکتوبر 2006 کے اندر ہوئی پرنسٹن 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 یونیورسٹی پرنسٹن یونیورسٹی جو ہے یہ ایک مشہور یونیورسٹی ہے امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی is the famous یونیورسٹی of USA یعنی کہ اس وقت ایجپٹ کے کون سے صدر تھے جب سوس کنال کو نیشنلائز کیا گیا تو وہ تھے جمال عبدالناصر یعنی کہ جنرل جمال عبدالناصر جو ہیں یہ اس وقت ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے جب سوس کنال کو نیشنلائز کر لیا گیا ان نائیٹین فیفٹی فور یو ایسے لانشٹ ہارفیسٹ آٹامک سممرین تو اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا نیوٹیلس ان نائیٹین فیفٹی فور انیس سو چون کے اندر امریکہ نے اپنی پہلی آٹامک سممرین کو لانش کیا اس کا نام تھا نیوٹیلس اکٹوپس اور سٹار فیش انسٹرومنٹس ڈسکورڈ ان نائیٹین نائیٹی سکس آر یوزڈین بیٹنگ ہیٹ سرجری اکٹوپس اور سٹار فیش جو ہے یہ مطلب وہ انسٹرومنٹس ہیں اکٹوپس اور سٹار فیش انسٹرومنٹس ڈسکورڈ ان نائیٹین نائیٹی سکس آر یوزڈین بیٹنگ ہٹ سرجری نحن ہے وat is meet by yahoo yahoo کا کیا مطلب ہے a rude person یہ ایک ایمیل والی کمپنی ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کا مطلب بنتا ہے ارود پرسن کہا جاتا ہے اس کو نیشٹ ہے فرسٹ ٹائم انہیسٹری لوکل باڈی سسٹم واز انٹردوست ان فرانس یعنی کہ لوکل گورنمنٹ پہلی مرتبہ فرانس کے اندر انٹردوست ہوئی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ فرانس کے اندر انٹردوست کروائے گیا واتیز ہارٹ منی ہارٹ منی کون سی منی ہوتی ہے منی which moves from one place to another to seek profit or high rate of interest ہارٹ منی ایسی منی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی جاتی ہے